اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے یوٹیوب چینل اگلی دکلنگ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا میں اپنا فن دکھاتا ہوں تو اپنا فن دکھا و تو عز منتشا و تو زل منتشا ناچیز کو ربینا حمید شکلگار کہتے ہیں میں پچھلے پندرہ سال سے انجمن حرور اسلام اردو ہائی سکول ستارہ میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہی ہوں باریے بچوں آج ہم آپ کی کتاب سے دوسری نظم پڑھتے ہیں داتا دیدے گیان جس کا انوان ہے اور اس کے شاعر ہے میرا جی چلیے پہلی بات پر ایک نظر ڈالیں حمد مناجاد اور دعا کی صورتوں میں آپ جمعاتوں میں بہت سی نظمیں پڑھ چکے ہیں اس گیت میں داتا یعنی زندگی دینے والے خدا سے شاعر زندگی کی حقیقت کو جاننے کی مانگ کر رہا ہے آپ نے سنا ہوگا زندگی ایک پہلی ہے دنیا کے بڑے عالموں اور فلسفیوں نے زندگی کی حقیقت کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے مگر ایک عام انسان زندگی کو سمجھ نہیں پاتا کیا زندگی ہر زمانے میں روح بدل لیتی ہے زہر کے گیت میں انہی باتوں کو شاعرانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے چلیے جان پہچان کے ذریعے میراجی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں میراجی کا اسلام محمد صنع اللہ ثانی دار تھا وہ پچیس مئی انیس سو بارہ کو لاہور میں پیدا ہوئے گھرے لو حالات ایسے تھے کہ وہ میٹرک تک بھی تعلیم حاصل نہ کر سکے لیکن ان کا متعلق شوق دیوانگی کی حد تک بڑھا ہوا تھا انہوں نے کہیں ناموں سے شاعری کی اور آل انڈیا دیڑیو دیلی میں ملازمت بھی کی اپنے زمانے کے اہم عدبی رسالوں میں ان کے مزامین شائع ہوتے تھے دیلی سے وہ ممبئی آئے اور فلمی دنیا میں گیت کہانیاں اور مقالبیں لکھنے لگے اردو شاعری میں میراجی کی آواز سب سے منفرد سنائی دیتی ہے ان کی نظموں گیتوں اور غزلوں پر ہندوستانی صفاقت کے گہرے نقوش نظر آتے ہیں اگرچہ انہوں نے بہت کم عمر پائی لیکن اس کم عمری میں انہوں نے شاعری نصر اور ترجمے کے میدان میں آلہ درجے کا عدب پیش کیا شاعری میں آزاد نظم اور گیت ان کے کارنامے ہیں مشرق و مغرب کے نغمے کے نام سے انہوں نے دنیا پھر کے اہم عدیبوں اور ان کے کاموں پر مزامین لکھے اور ترجمے کیے ہیں میراجی کے گیت میراجی کی نظمیں گیت ہی گیت وغیرہ ان کی اہم کتابیں ہیں صرف سیتیس سال کی عمر میں دو نومبر انیس سو انپچاس کو میراجی کا ممبر میں انتقال ہوا آئیے گیت اور اردو عدب کا رشتہ جو ہے اس کے بارے میں معلومات آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں گیت شاعری کی ایک سنس ہے جو ہندی سے اردو میں داخل ہوئی گیت کا موسیقی سے بہت گہرا رشتہ ہے گیت میں جذبات اور احساسات کو سلیس نرم اور شیری الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے اردو میں گیت کی روایت امیر خسرو سے منصوب کی جاتی ہے عموماً گیت کا موضوع عشق و محبت ہوتا ہے جس میں جدائی کی تڑپ اور ملن کی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مناظر فطرت مختلف تیوہاروں اور حب الوطنی کے موضوعات پر بھی گیت لکھے گئے ہیں ہندی میں میرہ بائی اور کبیر کی گیت بہت مشہور ہیں ہردو میں ابراہیم آگر شاہ ثانی کلی کتب شاہ اور وجی سے لے کر عظمت اللہ خام آرزو لقنوی حفیظ جالندری اکتر شیرانی میرہ جی ندا فاضلی اور بیکل اچساہی نے گیت کی سنف میں اہم اضافے کیے ہیں چلیے اب ہم نظم کی طرف بڑھتے ہیں گیت کی طرف بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں گیت کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس میں خود ہی موسیقی کا پہلو نظر آتا ہے ایک لے نظر آتی ہے ایک ٹھے کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں داتا دے دے گیان داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادان جیون کام کی بہتی دھارا جیون دھیان کا روپ ہے نیارا اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان جیون کی گنگا ہے گہری جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہے بات اکھری دیکھ کے دل حیران ہمارا من مورک نادان جب بھی مدھر بین کوئی بولے جب بھی مدھر بین کوئی بولے بے بس دل سنتے ہی ڈولے بھید کا کس کو گیان ہمارا من مورک نادان ناچ گیت اک رات کے ساتھی سب ہے سکھ کی بات کے ساتھی سنگت کے سامان ہمارا من مورک نادان ہمارا من مورک نادان گیان دھیان کی راہ نہ سوجے گیان دھیان کی راہ نہ سوجے ایک پہلی کیسے بوجھے بوج بوج ہلکان ہمارا من مورک نادان داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادا دیکھیں سب سے پہلی بات اس نظم کی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں شائر اور یہ بتا رہے ہیں اس گیت میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا مالک ہے اور ہر چیز کی اس کو معلومات ہیں جو اب تک دنیا ہوتی آئی ہے اور جو آگے ہوگا اور جو حالات حاضرہ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں یعنی اللہ سب سے بڑا ہے یہ ایک چیز انڈائریکٹلی شائر نے بتانے کی کوشش کی ہے اور بار بار ہم کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے اور دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے زندگی دینے والے سے اس پالنہار سے اس داتا سے جس نے ہم کو یہ زندگی دی ہے یہ ساسے دی ہیں کہ ہم کو گیان دے دو ہم کو علم دے دو ہم کو علم کی روشنی دے دو داتا دے دے گیان ہمارا من مورک نادان یعنی ہم نادان ہیں ہمارا دل جو ہے نادان ہے نا سمجھ ہے بے وکوف ہیں ہم کہ ہم اس دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں ہم اس دنیا میں آنے کے ہمارے مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں یہ دنیا تو نے کس لیے بنائی ہے ہم اس بات سے بلکل انجان ہیں نادان ہیں نا سمجھ ہیں تو دعا کرتے ہوئے شاعر نے اس نظم کی شروعات کی ہے اس گیت کی شروعات کی ہے کہ اے خدا ہمیں علم کی روشنی سے نواز کیونکہ ہم نادان ہیں ہم اس دنیا کے فلسفے کو اس دنیا کی جو گہرائی ہے جو جس وجہ سے تو نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہم نادان ہیں تو ہمیں وہ علم کی روشنی دے جس سے ہمارے سامنے سارے راز جو ہیں وہ فاش ہو جائیں ہم ہر راز کی تہہ تک پہنچ سکیں ہم ہر چیز کے پیچھے تجھے دیکھ سکیں جیون کام کی بہتی دارہ دیکھو زندگی کے بارے میں ہمیشہ شاعروں نے بہت ساری چیزیں کہیں ہیں کہ زندگی کیا ہے ایک توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے اور ایسی بہت ساری چیزیں یعنی زندگی کو ایک پہلی کی طرح سمجھا ہے شاعروں نے ہمیشہ کہ سمجھ نہیں پاتے ہیں وہی تصور وہی خیال یہاں پہ ہم کو دیکھنے پہ ملتا ہے اس گیت میں دیکھتے ہیں جیون کام کی بہتی دارہ جیون دھیان کا روپ ہے نیالہ اس کی کیا پہچان ہمارا من مورک نادان کیا کہہ رہے ہیں کہ جیون کیا ہے کام کی بہتی دارہ ہے جیسے ایک جھرنا بہتا ہے وہ رواں ہے اس میں حرکت ہے اس میں روانی ہے اس میں آگے بڑھنے کی جستجو ہے اور زندگی بھی ایسی ہی ہے کہ بس ہم کو کام کرتے رہنا چاہیے یعنی ایک کہتے ہیں کہ حرکت میں برکت ہے تو جو ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں صبح ہوتی ہے سورج نکلتا ہے اور ہم کام کو نکلتے ہیں ہم کام کرتے ہیں ہم ہمارا کام شروع کرتے ہیں یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کی کامیاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ تم ضرور کرتے رہو کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیاں بھی کوئی چیز نہیں کچھ نہ کرنا ہی کام کام کرنا ہی کامیاں بھی ہے ویسے شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی جو ہے کام کی حرکت کا نام ہے کام کی بہتی دھارہ کا نام ہے جیون دھیان کا روپ نیارہ نیارہ یعنی بلکل الگ بلکل مختلف اس کے جیسا اور کچھ نہیں ہے تو کیا ہے دھیان کا روپ ہے یعنی ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرنے کا نام ہی زندگی ہے بے سوچے سمجھے کوئی بات کہہ دینا اور پھر پشتانہ بے سوچے سمجھے کوئی کام کر دینا اور پھر پشتانہ یہ زندگی نہیں ہے بڑے دھیان سے بڑی لگن سے ہم کو ہمارے زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہماری زندگی کو بناتا ہے ہمارے کردار کو بناتا ہے ٹھیک ہے اس کی کیا پہچان آگے پھر سے ایک بار اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اس بات کو مان رہے ہیں کہ ہمیں کیا پہچان ہے اس چیز کی کہ زندگی حرکت کا نام ہے زندگی سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کا نام ہے ہمیں کیا اس کی پہچان ہے ہم نرے جاہل ہیں نادان ہیں بے وکوف ہیں تو تو ہمیں گیان دے تو ہمیں معلومات دے تو ہمیں علم کی روشنی دے کہ زندگی کے اس پہلو کو ہم سمجھ سکیں زندگی کام کرتے ہوئے بتا سکیں زندگی جو ہے وہ دوسروں کے کام آتے دھیان سے ہر کام کرنے میں ہم اپنے زندگی گزار جیون کی گنگا ہے گہری رنگ کئی ہیں بات خیری پھر سے جیون پر زور دیا ہے انہوں نے پھر سے زندگی پر زور دیا ہے کہ زندگی کی جو گنگا ہے زندگی کی جو یہ جو دریا ہے یہ دریا بہت گہرا ہے یعنی زندگی میں اتنی سارے اتار چڑھاؤ ہم دیکھتے ہیں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیں ان ساری چیزوں سے سیکھنے والی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو یعنی گہری ہے یہ گنگا یہ زندگی جو ہے وہ بہت گہری ہے رنگ کئی ہیں دکھ سکھ ہے غم غصہ حسد یہ ساری چیزوں سے ہوتے ہوئے ہم جو ہیں وہ زندگی جیتے ہیں بات جو یہ دریا ہے زندگی کا جو یہ دریا ہے وہ بہت گہرا ہے لیکن بات کھلی ہے صاف ہے زندگی کی کئی رنگ ہیں اور زندگی کے ان کئی رنگوں کو دیکھ کر ہمارا دل جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے زندگی کے ان اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر یعنی لوگوں کے روئیے کو دیکھ کر ہم حیران ہیں کہ کوئی ایسا کیسے کر سکتا ہے کوئی اگر ہماری مدد کرتا ہے تو ہم باغ باغ ہو جاتے ہیں کہ ایسے بری وقت میں فلا نے ہمارا ساتھ دیا تب بھی ہم حیران ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں ستا تھا ہے پریشان کرتا ہے تب بھی ہم جو ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کے بڑھتاؤ کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ ایسا بھی کوئی کر سکتا ہے اتنا برا بھی کوئی ہمارے بارے میں سوچ سکتا ہے تو وہی چیز یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی جو دریا ہے زندگی کا جو دریا ہے وہ بہت گہرا ہے کئی رنگ ہے اس زندگی کے اس زندگی کا جو دریا ہے اس گہرے دریا کے کئی رنگ ہے لیکن بات ساف ساف ہے کہ کچھ بھی یہاں پہ مستقل نہیں ہے کچھ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے غم ہے پریشانی ہے دکھ ہے یہ ساری چیزیں یہ وقتی ہیں یہی اس زندگی کی سچائی ہے یہ ظاہر سچائی ہے کہ کچھ بھی جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں ہمیشہ ہم کو ستا نہیں پائیں گے کیونکہ اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہماری مدد کرنے والا ہے لیکن ہم نادان ہیں ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور لوگوں کے اچھے اور برے برطاو لوگوں کے عجیب روئیے کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ہمیں علم کی روشنی دے ہمیں گیان کی روشنی دے تاکہ ہم لوگوں کے روئیے کو سمجھ سکیں اور صبر کر سکیں کہ ان سب روئیوں کے پیچھے ان سب چالوں کے پیچھے وہ سب سے بڑی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے اللہ بڑا ہے اس پریشانی سے بھی اللہ بڑا ہے اور یہ پریشان کرنے والے لوگ ہیں اس سے بھی اللہ بڑا ہے تو یہ کب ہوگا جب ہم کو یہ معلومات حاصل ہوگی جب ہمیں یہ علم ہوگا کہ اللہ بہت بڑا ہے چلیے جب بھی مدربین کو بولے بے بس دل سنتے ہی ڈولے بھید کا کس کو گیان ہمارا منمور اکھنا دان دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایشو آرام کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور جب بھی کچھ ایسا ایشو آرام کا سامان آتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ بہت ہم وقت گوا دیتے ہیں پیسہ گوا دیتے ہیں دوستی آری کے نام پہ اپنے شوق کے نام پہ وہی چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مدربین یعنی کوئی میتھی بہنسوری بچتی ہے تو ہمارا دل بھی جھوم نے لگتا ہے ہمارا کوئی کام دینے والی نہیں ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں یہ خوشی جو ہے وہ temporary ہے یہ خوشی جو ہے وہ فانی ہے یہ خوشی آرزی ہے وقتی ہے تو اس بات کو ہم نہیں سمجھتے بھیت کا کس کو گیان یعنی اس طرح جو ہے ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اس بات کی ہم کو سمجھ کہا ہے اس لئے شائر کہہ رہے ہیں اس بات کی کو کوئی سمجھ رہی ہے ہمارا من مورک نادان اور یہ نادان جو من ہے جو دل ہے ہمارا نادان ہے بے وقوف ہے نہ سمجھ ہے جو وقت کی قیمت کو نہیں سمجھ رہا ہے جو اپنے علم کی روشنی دے اے خدا اے داتا اے پالنے والے اے ہمارے سانسوں کے مالک ہم کو علم کی وہ روشنی دے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں جیسے آپ لوگ ہیں نا ہم بھی انسٹرگرام پہ ہیں واتس اپ پہ ہیں فیس بک پہ ہیں اور پتہ نہیں کیا ملووث ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا ہیں ہم ایک طالب علم ہے اور طالب علم کا کام ہوتا ہے پڑھائی کرنا آپ کی امی کو پوچھیں گے آپ کیا کہیں گے میں ہاؤز وائف ہوں تو اپنے ہاؤز وائف ہونے کے سارے کام کر رہی ہے نا آپ کے اببہ کیا ہے آپ کی اببہ کوئی آفیس ہے کوئی دکان چھلاتے ہیں آپ کی درائیور ہے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کی اببہ کو پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے کہ یہ میرا کاروبار ہے یہ میرا پروفیشن ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے آپ کا کام کیا ہے طالب علم ہے آپ کیا کہیں گے میں طالب علم ہوں تو طالب علم کا کام کیا ہوتا ہے پڑھائی کرنا لیکن آج کل بچے مجھے پتہ ہے کہ نصیحت کی باتیں اچھی نہیں لگتی لیکچر کسی کو پسند نہیں ہے لیکن یہاں پر اس لائن کی ضرورت ہے انسٹراغرام فیس بوک اچھا لگ رہا ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں ہم کو احساس بھی نہیں ہے کہ کتنے گھنٹے اس میں برباد کر دی مجھے ایک بات بتاؤ جو وقت گزر گیا وہ وقت واپس لا سکتے ہیں آپ نہیں لا سکتے یہ ایک کڑوی سچائی ہے آپ کو اچھی لگے نہیں لگے زائی کیا ہے وہ کیا آپ واپس لا سکتے ہیں یہ بھید کی بات کر رہے ہیں یہ جو بھید ہے جو میں وقت زائی کر رہا ہوں یہ ایک راز ہے کہ یہ سب لوگ جس دن پہ ناچ رہے ہیں اس دن پہ ناچ کر میں اپنا وقت زائی کر رہا ہوں یہ ایک گیان کی بات ہے یہ ایک راز کی بات ہے اگر میں اس راز کو سمجھ گیا تو میری زندگی بن جائے گی لیکن میں نادان ہوں اے خدا میں نادان ہوں میں بے وقوف ہوں میں نہ سمجھ ہوں میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں اس بات کو اور مجھے سمجھ آجائے ایسی علم کی روشنی مجھے دے تاکہ میں اپنے زندگی کو کسی کے پورے سماج کے کام لانے کے لئے کابل اپنے آپ کو بنا سکو چلیا آگے بھی جو لائن ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے ناج گیت ایک رات کے ساتھی سب ہے سکھ کی بات کے ساتھی سنگت کے سامان ہمارا من مو رکھ ناد وہی چیز ہے کہ ناج اور گیت ایک رات کے ساتھی ہیں یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آرزی ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں سب ہے سکھ کی بات کے ساتھی آج جو چیز آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اب یہ دیکھ نی ہے مجھے جب آلوم کی خبر آتی ہے کہ اتنے ملین لوگ نے یہ آلوم دیکھا یوٹیوب پہ گانے کو دیکھا تو آپ خوش ہوتے ہیں کہ میں اس میں ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کہاں بھیڑ میں آپ اپنے ایک الگ سوچ کرنے آپ بھیڑ کا ایک حصہ ہے اگر آپ بھیڑ سے آپ دور رہنا چاہیے یہ شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ناچ اور گیت ایک رات کے ساتھ ہیں اور سب ہے سکھ کی بات کے ساتھ جب آپ کا وقت اچھا چل رہا ہوتا ہے نا تب آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں گی اگر آپ کے والدین نے آپ کو موبائل دیا ہے تو موبائل لینے کی آپ والدین کی طاقت ہے یا نہیں ہے لیکن آپ تعلیم کے لئے انہوں نے آپ کو موبائل دیا ہے کتنے بچے ایسے ہیں جو ابھی بھی موبائل نہیں ہونے کی وجہ سے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں کوئی یوٹیوب وغیرہ کوئی ان کو آویلیبل نہیں ہیں ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں جب سکول شروع ہوں گی تب دیکھا جائے گا لیکن آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سوچئے اس بات کو اور اس بات پر گوھر کیجئے یہ ہی شاہر کہہ رہے ہیں کہ ناچ گیتک رات کے ساتھی سب ہیں سکھی بات کے ساتھی جب آپ پیسہ ہوتا ہے سارے دوست برادر آتے ہیں آپ کو بڑڈ وش کریں گے آپ کے کھلانے والے ہیں آپ پارٹی دینے والے ہیں یہ ملو وہاں ملو اور اگر آپ بولیں گے اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہے کیوں مجھے بڑڈ وش جو ہم کو پہچان ہونی چاہیے اور وہ پہچان ہمیں نہیں ہے سنگت کے سامان سنگت کے سامان ہے ہم کو ضرورت کیا ہے دوستی یاری سنگت کی ہم کو اپنے مقصد سے بھٹکانے والی کوئی بھی چیز نہیں چاہیے چاہے وہ دوستی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے یہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں شاہر کہ ہمارا من مورک ہے نادان ہے ہم اس بات نہیں سمجھ سکتے نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ناچ اور گیت صرف ایک رات کے ساتھی ہیں اور سب جو ہے جب اچھا وقت چل رہا ہے اس وقت ساب یار دوست ہم کو یاد رکھتے ہیں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کا ہم کو علم ہو تو ایسا علم ہمیں آتا کر ایسا گیان ہمیں آتا کر تاکہ ہمیں اچھے اور برے میں فرق سمجھ آ جائے اچھے دوست اور برے دوستوں میں فرق سمجھ آ جائے اب آخری لائنز ہیں دیکھو بہت اچھی لائنز ہیں گیان دھیان کی راہ نصور ہے ایک پہلی کیسے بوجھے بوجھ بوجھ ہلکان ہمارا من مورک نادان میں ستارہ میں رہتی ہوں ستارہ کی سکول میں پڑھاتی ہوں یہاں پر بچوں کے زبان پر ایک لفظ ہے کھنٹال یہ کا فیوریٹ ورڈ ہے یعنی آپ لوگ جیسے بولتے ہوں بمبئی میں بولتے ہیں پور ہو رہا ہے دل نہیں لگ رہا ہے ایسے لفظ ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں بہت نزدیک ہوتے ہیں ایک دن میں سے پتہ نہیں کتنی بار ہم لفظوں کو یہ کرتے ہیں ہے نا تو وہی شاید شاید یہاں پہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کے آگے سوچتے ہی نہیں کہ ہم کو مزہ مزے کیلئے سب کر رہے ہیں پڑھائی میں مزا نہیں آتا ہے تو کتاب کو ہاتھ کیوں لگائیں ہے نا جب ہم ہم بور اس وقت ہوتے ہیں جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بور نہیں ہوں گے ہم کنٹال نہیں آئے گا ہمارا دل بھی لگے ہر چیز میں لگے دل ہمارا کتاب میں بھی لگے گا ہمارا دل لگے گا تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں شاید جیان جیان کی ران نہ سوچے ہم کو علم حاصل کرنے کی سوچتی نہیں ہے یہ عجیب پہلی ہے کیسے سلجے گی یہ پہلی جب آپ کتاب لیں گے بار بار کتاب لے کے بیٹھیں گے کتاب وقت گزار گے تب آپ کو کتابیں بھی اچھی لگیں گی اس کے اندر جو موجود علم ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں آپ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں موبائل میں جو آپ کے والدین کو نہیں سمجھ رہا ہے موبائل میں وہ آپ کو سمجھ میں آجاتا ہے بلکل صحیح بول رہی کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے جتنا زیادہ آپ جس چیز کو وقت دیں گے اس چیز کو سمجھ میں آئے گا آپ اپنی امی کو پوچھئے کہ انہوں نے جب پہلے بار چھپاتی بنائی تو گول چھپاتی آئی تھی نہیں آئی جب انہوں نے بار بار کوشش کی تو وہ چھپاتی جو گول ہوگئی ابھی گول ہوگئی آپ کوشش کیجئے چھپاتی گول نہیں آئے گی پہلی بار میں جب آپ بار بار بنائیں گے گول آئے گے آپ خود ہی خوش ہو جائیں گے دیکھ گول ہوگی چھپاتی ٹھیک ہے تو ہر چیز جو ہے پریکٹس میکس میکس مین پوفیٹ کہتے ہیں تو یہاں پر بھی شاعر بھئی کہنے کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی سمجھ میں نہیں آتا جیسے کہ کوئی گتھم گتھا ہے کوئی بہت بڑی پہلی ہے بہت بڑا راز ہے کہ ہم کو علم حاصل کرنے کا سمجھ نہیں آتا کہ ہم کو پڑھنا چاہیے ہم کو پڑھائی یہ چھوڑی آپ ساری ہر چیز جو آپ کی کتاب میں ہے اور جو بھی آپ کا سوال پرچا آنے والا ہے وہ آپ پوچھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو جاندھیان کی راہ نہ سجھے ایک پہلی کیسے بوجھے بوجھ بوجھ حلکان ہمارا من مورک نادان میں اپنے بچوں کو سکول میں بولتی ہوں جب میں پڑھاتی ہوں تو کسی بھی اس طرح کا موضوع آتا ہے تو میں کہتے ہوں کہ کتابوں کو تکیا کر سونے سے کتابوں کی اندر کا علم آپ کے دماغ میں نہیں چلا جائے گا کتاب کو کھول نا پڑے گا ہر ایک ورک کو پڑھنا پڑے گا لفظ پڑھنا پڑے گا انگریزی ہو چاہے حساب ہو چاہے history geography ہو سب کو بار بار دھان سے پڑھنا پڑے گا تب آپ کو حاصل ہوگا پہلے آپ پڑھیں گے آپ کو بور لگے گا بعد میں دھیرے دھیرے پھر سے جو ہے وہ اچھی لگنے لگے بچوں کو لاؤڈ ریڈنگ کی سلا دیتی ہوں آپ لاؤڈ ریڈنگ کیجئے بلند خوانی کیجئے بلند خوانی کا بہت فائدہ ہوتا ہے اردو مضمون ہو لینگویج کے لیے بھی history اور geography کے لیے بہت بہت فائدہ ہوتا ہے آپ اگر اب لوگ ڈاؤن ہے آپ گھر پر ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کیا بھی یہ ویڈیو آیا نہیں ہے یہ میڈم نے بتایا نہیں ہے کسی کا انتظار مت کیجئے آپ کتاب آپ کے سامنے ہیں کتاب لیجئے اور بلند خوانی کیجئے صرف ہر سبق کی بلند خوانی کیجئے ایک سبق کو آپ تین بار پڑھیں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں تشریح کرنے میں بہت ہلکان ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایسے ہلکان ہونا نہیں چاہیے آپ کو ایسے سوچ نہیں چاہیے کہ میں کیسے کر سکتا ہوں مجھے نہیں آئے گا جیسے میں نے آپ لوگوں کو تشریح کی ہے آپ ویسے ہی لکھنا ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی اردو کے بہت بھاری بھاری لفظوں کا آپ استعمال کریں ہلکے پھرکے لفظوں میں صرف آپ یہ بتائیے کہ اس بند میں شایر یہ کہنا چاہتے ہیں چلیے خلاصہ لکھا ہوا یہاں پہ میں ایک نظر اس پہ ڈالتی ہوں شایر خدا چاہتا ہوں یہ زندگی روپ بدل بدل کر سامنے آتی ہے اس لیے ہر روپ میں اسے پہچان آسان نہیں ہے زندگی بظاہر اکھیری ہے لیکن یہ گنگا کی طرح گہری ہے یعنی کچھ چیزیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ٹھیک ہے تو ہم کو سمجھ کب آئے گی جب ہمارے پاس علم ہوں گا اس کی تہ پر جو کچھ نظر آتا ہے اس کی تہ میں نہیں یعنی اوپر سے جیسا جو نظر آتا ہے نا وہ اصل میں ویسا ہوتا نہیں ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں دل زندگی کی ہر میتھی دھن سن کا خوش ہو جاتا ہے مگر یہ زندگی کی پہری کو نہیں سلجھا پاتے جب تک ہم زندگی کو سنجیدگی سے اپنے کام سے سلجھائیں گے نہیں تک ہم چلے ایک کہانی آئی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں بات تی چلوں کہ جیسے یہاں پہ کہ ہے کہ علم کی روشنی میں ہم زندگی بسر سکتے ہیں تو ایک جناب تھے جو سفر کے لئے نکلے تھے پرانے زمانی کی بات ہے تو جیسے وہ جنگل سے گزر رہے تھے اور اندھیرہ ہو گیا تو وہ ڈرنے اور گھبرانے لگے کہ میں آگے کیسے جاؤں میرے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں آگے کیسے آواز آتی ہے اور وہ اس فقیر کے پاس جاتا ہے اور فقیر اس سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے تم کیوں پریشان ہو رہے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں جا رہا تھا اپنے گھر پر لیکن یہ جنگل کے بیچ پہنچ سب طرف اندھیرہ ہو گیا ہے میرے پاس جو لالچین ہیں وہ لالچین صرف چار قدم تک روشنی دیتی ہے تو میں گھبرا رہا ہوں کہ آگے کیسے بڑھوں تو فقیر اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس جو لالچین ہیں اس کی روشنی چار قدم ہیں تم اگر ایک قدم آگے بڑھاؤ گی تو لالچین کی روشنی بھی ایک اور قدم آگے بڑھے گی اور چار قدم کے فاصلے پر اگر کوئی ساپ بچھو کوئی جانور ہوگا تو تم اپنی چھتری سے اپنی چھتری کے ذریعے اسے کیا کر سکتے ہو درہ سکتے ہو بھگا سکتے ہو تو انسان کے ذہن میں یہ بات آج جاتی ہے اس کی ہمت بنتی ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے اور شکریہ آدھا کرنے کے لئے جیسے پیچھے پر اٹھتا ہے تو وہ اس بات کو گارڈ بان کر اس طرح آگے بڑھتا ہے تو جو روشنی ہے لالچین کی روشنی ہے وہ ہماری ہمت ہے تو علم اور ہماری ہمت ہماری دیرنگ یہ ہمیں زندگی میں کامیابی دلاتی ہے ٹھیک ہے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اب تک آپ لوگوں نے میری کوشش کو خوب سرا ہے میرے ویڈیو اس کو پسند کیا ہے میں امید کرتی ہوں آگے بھی آپ اپنی نظر انائک اس پر اور میرے یوٹیوب چینل پر بنائے رکھیں گے میرے ویڈیو دیکھتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کی سلا دیجئے اپنے دوسرے دیگر ساتھیوں کو بہت بہت شکریہ میرے ساتھ بنے رہنے کی بہت بہت شکریہ